بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈر بیولوجی چپ نمبر سیونٹین کے اندار آج ہم بیہیوئر کے بارے میں سٹیڈی کریں گے بیہیوئر بیہیوئر سائنسز بھی کہتے ہیں بہت کار بیہیوئر سائنسز بھی برانچ آج بیولوجی which deals with the behavior of the living organisms especially plants and animals بلکہ plants میں behavior نہیں ہوتا animals کی صرف بات کریں گے وہ بھی جو advanced قسم کے کیونکہ behavior جو سا ہے یہ بسیکلی ہوتا ہے کہ it is collection of responses collection of responses responses کا جو collection ہے ملتب کوئی stimulus آتی ہے against stimulus against stimuli ٹھیک ہے stimulus کے against جو responses generate ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اس organism کے behavior کا idea دیتے ہیں یا اس کے باہر میں بتاتے ہیں سی تو behavior میں دو types جو ہم بیسیکلی سٹڈی کریں گے ایک innate ہے innate سی اور ایک ہے learning یا learned behavior اسے ہم کہیں گے innate and learned behavior تو جو innate ہوتا ہے بیسیکلی یہ genetically ہوتا ہے genetically part of body ٹھیک ہے یعنی اس کے اندر mental decision نہیں کام آتی کہہ لیں کہ جو logic سے وہ کام نہیں آتے بلکہ ایک already genome کے اندر کچھ behavior return ہوتا ہے کہہ لیں کہ court کی شکل کے اندر return ہوتا ہے تو وہ behavior innate کہتا ہے ٹھیک genetically part of the body جبکہ learned behavior جو ان سے ہے وہ experience آتا ہے gain via experience دیکھیں کہ آپ experience کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو چیز سمجھاتے ہیں اسے آپ learned behavior کہیں گے سی تو start کرتے ہیں ہم innate behavior سے innate behavior جو کہ genetics کا حصہ ہے behavior انہیں اسے ہم بس سے اگر proper definition میں کہیں تو collection of responses collection of responses that are predetermined that are predetermined ٹھیک پہلے سے اس کا اندازہ ہوتا ہے by inheritance by inheritance of ٹھیک ہے جو responses وہ کس طرح ہو سکتے ہیں یا تو specific nerves ہوتی انوال specific nerve and cytoplasmic pathways cytoplasmic pathways in multicellular or unicellular ornism 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 ھول now ornism 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 who is predetermined پہلے سے پتہ ہے کہ فلاں وقت پر یہ حرمون ریلیز ہوگا مثلا آپ اس کی اگزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں اگزیمپل کیا ہے کہ سیکس دیٹرمنیشن سیکس دیٹرمنیشن جو کہ سیٹو پلازمک کہلیں سیٹو پلازمک پاتھوے ہوتا ہے اس کے اندر بھی حرمونز انوالو ہوتا ہے سیکس دیٹرمنیشن آلیڈی پیڈیٹرمائنڈ ہوتی ہے ایا میل یا فیمیل جو پیر ہوگا بیبی وہ آلریڈی جنیٹیکلی دیٹرمائنڈ ہوتی ہے اسے آپ چینج نہیں کرسکتے ہیں اب جو سیکس دیٹرمنیشن کے اندر میل یا فیمیل ان کا بیہیور ہے ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ وہ جنیٹیکلی پیڈیٹرمائنڈ ہے لیکن یہ اتنا سیمپل نہیں ہے جس طرح سیکس دیٹرمنیشن ایک بہت سیمپل سی اگزیمپل ہے کچھ بہیور بہت کمپلیکس بھی ہوتے ہیں چلیں پہلے ہم اس کی ٹائپس آف انیٹ بہیور سٹڈی کرتے ہیں ٹائپس آف انیٹ بہیور تو اس میں ایک ہے کائنیسیز کائنیسیز بہت کہلیں کہ ایک عجیب سا پروسس ہے اس کو سمجھنے کے لئے آپ کو ایک اگزیمپل دیتا ہوں مطلب جو رپٹائلز ہیں رپٹائلز کے اندر خاص طور پر جو ہوتا ہے مجھے نام نہیں آرہا ہے کچھوہ کچھوے کو کیا کہتے ہیں بلا ٹرٹل سے کہتے ہیں مطلب ٹرٹل کچھوہ لے اگز ان کہلیں کہ سی شور ٹھیک ہے سائلس سمندر پر خوشکی کے اندر ٹھیک ہے ڈرائی بلیس کہلیں کچھوہ پانی میں رہتا ہے لیکن اس کے جو انڈے ہوتے ہیں وہ ڈرائی بلیس پہ ہوتے ہیں سی شور سائلس سمندر ہوتے ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں آفٹر ہیچنگ ہیچنگ جو بیبیز ہوتے ہیں بیبیز موووٹس موووٹس مووووووٹس ٹھیک ہے کہ وہ خود بخود سمندر کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے اس طرح کی مومنٹ کو کائنسز کہتے ہیں سی یعنی اسے اگر ہم کہیں کہ اسے ڈیفائن کرنے کی کوششن کریں کائنسز کو تو behavior in which an organism changes the speed of random movements ٹھیک ہے- speed of random movements in which organism کہہ لیکن کہ ہم move کر لیتے ہیں simply say اپنی movements ہوتی ہے اور organism move far سروائیول اپنی سروائیول کے لیے وہ موو کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح کیا ہوگا مطلب اگر ہم کہیں کہ جو کچھوے کے بچے ہیں وہ سمندر کے طرف نہ جائیں ٹرٹل کے بیبیز سمندر کے طرف نہ جائیں تو کیا ہوگا وہ ٹرٹل ہو جائیں گے اس لیے وہ موو کرتے ہیں تاکہ یعنی وہ وہ ایک خاص کہہ سکتے ہیں کہ انوائیولمنٹ کے اندر جا سکے جو کہ ان کی سروائیول کے لیے ضروری ہو اسی طرح ٹرٹل کے لیے ایک 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 ایکسامپل ہے پیل بگ کی جو آپ کی بک کے اندر گیون ہے پیل بگ وہ بھی موو کرتی ہیں یعنی کائنیسز کرتی ہیں ٹوارڈز ہیومیٹ پلیس ٹھیک ہے جہاں پر نمی ہوتی نمی کی جگہ پر جانے کی ہے کوشش کرتے ہیں جانے کی کوشش کر دیا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی ان کی لائف کے لئے ریکوائرمنٹ کی طور پر سرمایول کے لئے ضروری ہوتا ہے اچھا اس سے ملتی جلتی ایک اور بہیوئر ہے انیٹ بہیوئر کے اندار اچھا اس میں میں ایک چیز بھول گیا گو ٹائپس او انیٹ بہیوئر کے اندار دو ٹائپس تھی ایک ہے اورینٹیشن اور ایک ہے ریفلیکسز اور انسٹکٹس انسٹکٹس صحیح جو اورینٹیشن ہے یہ ارلی یا پھر برث کے ٹائم یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ارلی یا پھر برث مصابی ہم یہ ارینٹیشن پڑھ رہے ہیں اور انسٹکٹس کے اندر ہمارے پاس کائنیس ہے اور انسٹکٹس کے اندر ہمارے پاس ایک اور سیکنڈ جو آ رہا ہے اسے ہم ٹیکسز کہتے ہیں ٹیک ٹیکسز بھی کائنیس سے ہی ملتا جاتا ہے اسے ملتا جو مومنٹ ہوگی وہ کوئی ملتا یا دیریکٹیٹ ٹیک ہے مومنٹ cozہ ڈیریکٹیٹ ٹیک ہے کے مومنٹ کیا ہوگی ڈیریکٹیٹ ہوگی اسے ملتا ہے کہ تکہا ہے اے ڈی وڈڈز سٹیمولائی ٹھیک ہے ٹورس سٹیمولائی ٹیکسیز کرے گا یعنی پاؤسٹیو ٹیکسیز ہوگی یا پھر نیگٹیو ٹیکسیز آوے فروم سٹیمولائی ٹھیک ہے تو یہ نہیں سب سے پہلے ہوگا کرے گا سٹیمولس کو جانچے گا ٹیک ہے اس کے بعد وہ اس طرف موف کرے گا ٹیک ہے وہ ہو سکتا ہو اس کے قریب جائے ہو سکتا ہے وہ اس سے دور جائے ٹیک ہے اس سے ٹیکسیز کہتا ہے ٹیکسیز اور کینیسز میں کیا فارق ہے کہ ایک کے اندر مومنٹ جنسی ہے وہ رینڈم ہو رہی ہے ٹھیک ہے موو یہ مومنٹ جنسی ہے وہ رینڈم مومنٹ ہے جبکہ ٹیکسیز کے اندر ڈائریکٹڈ مومنٹ ہے یا تو ٹورز سٹیبلائی جائے گا یا پھر آئے فروم سٹیبلائی اچھا یہ ہو گیا ہمارے پاس Orientation کے بارے میں دو ٹائپس آگے کینیسز اور ٹیکسیز جو کی برث یا ارلی لائف کے اندر ہلپ کرتی ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں Reflexes پہ Reflexes تھوڑا سا کمپلکیٹڈ ہے Reflexes کے مثال اس طرح دیتا ہے ہمارے صاحب نے جو situation آتی ہے کوئی بھی تو اس کے against ہم کس طرح response کرتے ہیں اسے ہم Reflexes کہتے ہیں مثال اس کے مثال میں دیتا ہوں فر ایزیمپل جو child ہوتا ہے child know how to weep اسے پتا ہوتا ہے کہ رونا کس طرح ہے مطلب رونا اسے کوئی نہیں سکھاتا جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتے ہوئے آتا ہے مطلب رونا شروع کرتا ہے رونا اسے کوئی بھی نہیں سکھاتا وہ اس کے instincts کے اندر ہے تو instincts کیا ہے کہ وہ depend کرتا ہے condition کے پر condition کے حساب سے وہ اپنے environment کو دیکھتے ہوئے stimulus کے against response کرتا ہے اسے instincts کہتے ہیں اب رونا لرننگ کے اندر نہیں آئے گا ٹھیک ہے ایک چیزا ہی میں رکھنا ہے آپ نے سو اب ہم کس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں instincts انسٹینکٹس ٹھیک ہے اور لرننگ کے بارے میں بھی بات کریں لرننگ کا ہم بعد میں اس کا سٹڈی کریں تھوڑا سا ہم دیکھتے اس کی ہسٹری کی طرف کے آیا یہ behavioral sciences start کہاں سے ہوئی تھی behavioral sciences سب سے پہلے ڈاروین نے ٹھیک ہے جب ڈاروین اپنی بک لکھ رہا تھا نیچر سیلیکشن کے پر ڈاروین 1859 کے اندر اس نے سب سے پہلے انسٹینکٹس کی ڈیفنیشن کی تھی اس نے کہا کہ انسٹینکٹس سے ہو جائے وہ کمپلیکس reflexes ہیں کارڈو ڈاروین انسٹینکٹس کمپلیکس ریفلیکس جو کہ انہیٹنس سے لنک ہوتے ہیں ٹھیک ہے made up of units compatible with the mechanism of inheritance انہیٹنس کے ساتھ انہیٹنس سے لینک ہوتے ہیں complex reflexes linked with inheritance ٹھیک ہے یعنی یہ ویراست کے اندر ہم نیکس جینریشن میں transfer ہوتے ہیں اور پھر اس instinct کے سریعے complex reflexes linked with inheritance instinct ڈہون سے ہے ہیلپ ان کہلیں کہ سروائیول ٹھیک ہے جس سروائیول آف تا اورگنیزم ٹھیک ہے وہ سروائیول کے ضروری ہے اس لیے کہتے ہیں اگر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس سے اگر وہ روتا نہیں ہے نارمل ڈیلیوری کی نشانی ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ساتھ ہی رونا شروع کر دیتا ہے ایسے ہی اب وہ اس کی اسٹکٹس میں ہے کیونکہ جب وہ سٹارٹ کرتا ہے رونا تو اس کی سرکولیشن سٹارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی ہرٹ بیٹ لائن پر آتی ہے بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس ٹم اس کا جو رونا ہوتا ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے تو یہ ایک اس کی اسٹکٹس ہے جو کہ اس کے سروائیول کے اندر ہوتا ہے اور سروائیول سے ہی اس کی ایولوشن سروائیول کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہلیں کہ پلے رول ان ایولوشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب ایولوشن ہوگی جائرے باتا ہے سپیشز ایڈوانس ہوں گی تو وہ ہی آگے جا کے نیچرلی سلیکٹ ہوں گی کیونکہ وہ سب سے بیسٹ ہوں گی تو وہ سلیکٹ ہو جائیں گی صحیح داروین نے سب سے پہلے اسٹکٹس کو ایکسپلین کیا تھا پھر آہستہ آہستہ اس کے پر بہہیوریل سائنسٹس میں مزید کام ہوا بہت سے مزید بہہیوریل سائنٹس جیسے ہم ایتھولوجسٹ بھی کہتے ہیں انہوں نے کام کیا اس کی ایزیمبل میں ایک اور دو سائنٹسٹ ہے ایک ویسکل ویسکل جس کا ریسرچ جو سی پبلش ہوئی تھی 1934 کہندہ ہے اور ایک لورنز 1935 کہندہ ہے انہوں نے بھی اسٹکٹس کو سٹڈی کیا انہوں نے کہا کہ جو انسٹکٹس ہیں اس کے لئے کوئی سپیشل سٹیمولائی ریکوائید ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی جسے انہوں نے کہا جی سائنس سٹیمولائی انہوں نے نئی ٹرم انٹریٹیوز کی سائنسٹیمولائی کی انہوں نے کہا سائنس سٹیمولائی سب سے پہلے انڈویجن کو ملتی ہے جو کہ سپیشل سسٹم کا ذریعہ ریکوگنائز ہوتی ہے اس سسٹم کو انہوں نے قائنیٹ ریلیزنگ میکنیزم اور پھر اس کے بعد ریسپونس جنریٹ ہوتا ہے اس کے بعد ریسپونس جنریٹ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ کچھ سائنس ٹیمولائی ہوتی ہے جس کے ذریعے انسٹنکٹس انہوں نے کہا کہ اس طرح انسٹنکٹس دولپ ہوتی ہیں انسٹنکٹس کے اندر آتی ہیں انہوں نے انسٹنکٹس کو آگے کریکٹرائز کر دیا سب سے پہلے سائنس ٹیمولائی آئے گی اس کے بعد ایک انٹیویجیل کے اندر انیٹ ریلیزنگ میکنیزم ہوگا جو کہ اس کے کہلیں کہ ہیڈریٹی سسٹم کا حصہ ہوگا پھر اس سائنس ٹیمولائی اس کے پاس جائے گی پھر وہاں سے ریسپونس جنریٹ ہوگا سو ان کے کنسٹر سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے ان سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جی سائنس ٹیمولائی جو کہ کس کا حصہ ہے انوائرمنٹ کا سوئی انیٹ ریلیزنگ میکنیزم اور ریسپونس جو انسٹا ہے وہ کس کا حصہ ہے جنیٹکس کا سو انوائرمنٹس جو انسٹا ہے وہ بسیکلی جنیٹکس سے لنک ہوتا ہے پھر جا کے ریسپونس اور انیٹ ریلیزنگ میکنیزم ایکٹیویٹ ہوتا ہے یعنی انیٹ ریلیزنگ میکنیزم ایکٹیویٹ ہوگا جو کہ آگے ریسپونس جنریٹ کروائے گا سو یہ ان کا کام تھا ان کا کہلیں کہ ہر پتھی سیستہ جو انہوں نے آگے پیش کیا یعنی بیسیکل ان کا کہنے کا مطلب تھا ان سکس زون سے بیسیکلی سلیکٹیو ریسپونسز ہیں سلیکٹیو ریسپونسز ہیں یعنی نارمل ریسپونسز سے ڈیفرنٹ ہے یہ جس کے لئے سائنس ٹیول آئی چاہیے اور پھر یہ سلیکٹیو ریسپونسز آتے ہیں اچھا انسٹیکٹس کا فائدہ کدھر ہے اچھا ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں انسٹیکٹس کی ایک ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈگگر ویسپ ڈگگر ویسپ یعنی بیسیکلی وہ انسیکٹس کی کیڈگری کے اندر آتے ہیں لیکن وہ اڑ سکتے ہیں جیسے چونٹے ہوتے ہیں کچھ چونٹے اڑ سکتے ہیں تو ان میں ایک ایڈیگری ہے ڈگگر ویسپ اس کا بڑی عجیب سی کہانی ہے اس کی یہ ہے ڈگگر ویسپ اور اس کا جو سیٹفک نیم ہے وہ ہے ایموفیلا اینڈریانسٹ اینڈریانسٹ صحیح اس کی سٹوری کیا ہوتی ہے انہی لائف سٹوری پر دیکھتے ہیں اس کی لائف سٹوری میں انسٹیکٹس بہت رول پلے کرتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ جب جب اسے پتہ آتا ہے کہ میں نے مرنا ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ جس میں جس خانے کے اندر یعنی جس سراہ کے اندر وہ ایگ لے کرتی ہے مطلب یہ ڈگگر اسے کیوں کہتے ہیں کہ یہ اندر زمین کے اندر سراہ بنایا سکتی ہے سو ڈگگر ویسپ ہے اس کے اندر اس کے اندے ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتی ہے کل سم کیٹرپلرز کل کیٹرپلرز اس کے بعد وہ کیا کرتی ہے کل کرنے کے بعد پوٹ دیم اندر نیسٹ پوٹ دیم انٹو دا نیسٹ ٹھیک ہے نیسٹ میں پوٹ کرنے کے بعد پوٹ کرنے کے اینٹ پوٹ کرنے کے پوٹ کل آوز اس کو کلوز کر دے گی ارمین ایسٹ کو اپر سے ڈھک دے گی اور اس کے بار کرتے ہیں کل کرتے ہیں کل کرنے کے بعد کل کرتے ہیں اور مر جاتی ہے دھام کے انہیں مر جاتی ہے اور پھر کیا ہوگا یعنی پھر اس کے بعد انسٹرنکس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ایگز ہیچ ایگز ہیچ کرتے ہیں یعنی مطلب اس میں سے جو لارویں ہیں وہ نکلتے ہیں لارویں فیڈ اونڈ ڈیڈ کیٹرپیلرز ٹھیک ہے وہ ڈیڈ کیٹرپیلرز کے پر فیڈ کرتے ہیں صحیح تو اس طرح وہ ڈیڈ کیٹرپیلرز سے کس نے کل کیے تھے مدر جو ڈیگر ویسپ تھی ٹھیک ہے اس نے کل کیے تھے اچھا تو یہ سارا تھوڑا سا کمپلیکیٹیڈ سا پروسس ہے یعنی ایک یہ سارا عمل جو ہونسا ہے کچھ ہفتوں میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ویدن فیو ویکس کے اندر سارا پروسس ہو رہا ہوتا ہے تو جو اس میں سائنس ٹیملائی کیا ہوگا بھارا ڈیڈ کیٹرپیلرز ٹھیک ہے یعنی لاروائی کو کیا چیز نظر آتی ہے کہ ڈیڈ کیٹرپیلرز وہ اسے کھانا شروع کر رہتے ہیں یعنی ملدب انہیں بتایا نہیں جاتا یہ آپ کے خوراک ہیں یا پھر انہیں بتانے کے لئے وہاں پر کچھ چیز موجود نہیں ہوتی جو بتایا کہ یہ آپ نے کھانا ہے وہ خود با خود جو لاروائی نکلتے ہیں ایک سائچنگ کے بعد وہ اس کیٹرپیلرز پر فیڈنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ ایک انسٹیکٹک بھی ہے اگر کیٹرپیلرز موجود نہیں ہوں گے لاروائی فیڈ نہیں کریں گے فیڈ نہیں کریں گے تو وہ ڈیڈ ہو جائے گے سو یہ سروائیول کے لئے ہلپ کر رہے ہیں سو یہ سائنس ٹیملائی بیچ میں آگئی جو کہ کیا ہے ڈیڈ کیٹرپیلرز آج کے لیکچے ہمارے اس کے بارے میں تھا یعنی ہم نے کیا کیا بڑا انیٹ بیہیور جو کہ پارٹ ہے جنیٹکس کا اور پھر ہم نے انسٹیکٹس کے بات کی ٹھیک ہے وہ بھی انیٹ بیہیور کا ہی حصہ ایڈی ہے کہلیں کہ انہیٹ ہوتا ہے آپ کے پارٹ سے آپ کو ملے گا اور وہ کس طرح سروائیول میں ہلپ کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کیا اگلے لیکچر کے درہ ہم تھوڑا سو کمپیرزن سٹیڈی کریں گے انسٹیکٹک بیہیور کے اندر اور لرننگ کے اندر